سن ساتھ ہم بات کریں گے کہ introducing and making of pinhole camera یعنی ہم pinhole camera کو introduce کریں گے اور دیکھیں گے کہ اگر آپ گھر میں اس کو بنانا چاہتے ہیں تو کس طرح سے بنا سکتے ہیں یعنی of course ہم اس کے principle کے اوپر بات کریں گے جس کے اوپر یہ work کرتا ہے جب ہم ایک let's say photoshop پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے جب اپنا image بنوانا ہے تو ہم یہاں پہ let's suppose ہم یہاں پہ بیٹھ کے ہیں یا ہم یہاں پہ کھڑے ہیں let's say اب کیا ہوگا کہ آپ دیکھتے ہیں generally چھتری نماز لائٹس ہوتی ہیں یہاں پہ بھی ایک لائٹ جو ہے وہ on کر دی جاتی ہے یہ لائٹ بھی on کر دی جاتی ہے اور camera man somewhat یہاں پہ کھڑے ہوکے آپ کا image جو ہے وہ بنا رہا ہوتا ہے let's suppose یہ آپ کا camera ہے جو آپ کا یہاں پہ image لے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو light کو on کرنے کا purpose ہے basically ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لائٹ جو ہے وہ یہاں سے incident ہو اور اس source کے اوپر hit کرے جا کے اب جب source کے اوپر hit کرے گی جا کے تو آپ جانتے ہیں کہ جب یہاں سے جس angle پہ hit کرتی ہے اسی angle پہ reflect کرتی ہے یہ reflect کرے گی یہ reflect اس سے reflect کرے گی یہ reflect اس سے reflect کرے گی اب یہ تو raise of flight ہیں جو کہ body پہ hit کرنے کے بعد reflect کریں ہیں provided that کے laws of reflection hold کریں اگر آپ یہاں پہ normal draw کریں یہاں پہ normal draw کریں تو angle of incidence اور angle of reflection almost equal بن رہے ہیں اسی طرح سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ray of flight جو کہ اس source سے جاری ہیں for example یہاں سے نکلی ہے یا اس کے foot سے چلیں جی یہاں پہ اس کے foot پہ hit کریے جا کے اس کی foot کے اوپر hit کریے جا کے اس کے بعد یہ بھی equal angle of incidence بناتے ہوئے یہاں سے pass and کر جائے گی ٹھیک ہے اب first کریں جی ہم just اسی طرح سے اور بھی raise of flight ہوں گی ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ just in do raise of flight کو study کرتے ہیں یعنی جو ایک top سے آرہی ہے from top سے آرہی ہے جیسے اب مثلا بات کی بہت ساری raise of flight یہاں سے بھی ہوں گی یہاں سے بھی reflect ہوں گی سارے equal angle of incidence angle of reflection کو بناتے ہوئے گزریں گی اب دیکھیں یہاں پہ جب یہ جہاں پہ یعنی یہ ان دو raise of flight کو ہم study کریں گے ایکی hire of flight ہے اور ایکی hire of flight ہے اب دیکھیں جیسے یہ top سے آرہی ہے جو کہ almost پوری body کو cover کر رہی ہے from head سے and from tail سے جس طرح gain between جو آ جائیں گے اس کے اندر ہی آ جائیں گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہاں پہ اگر light ہوگی چونکہ یہ دیکھیں یہ جو raise of flight ہے یہ image کو لے کے آرہی ہیں بکوز اس کے اوپر reflect ہو کے آرہی ہیں اوریڈی بڑی یعنی یہ ایک روم ہے ٹھیک ہے اور یہ دیوار کے اوپر یہ دونوں ریز آف لائٹ آرہی ہیں تو آپ کو ایمج نظر نہیں آئے گا اس کی ریزن کیا ہے کہ کمرے کے اندر اوریڈی بہت زیادہ لائٹ موجود ہے یا بہت دم یا بہت مدم سا نظر آئے گا کیونکہ کمرہ اوریڈی بہت انلائٹنڈ ہے بہت اس کے اندر روشنی موجود ہے چونکہ کنٹراسٹ نہیں بنے گا یعنی یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کا ایک کمرہ ہے اس کے اندر بہت زیادہ لائٹ موجود ہے اوریڈی وہ لٹ ہے ٹھیک ہے اب آپ کیا کرتے ہیں اس کے اندر ایک چھوٹی سی ٹیوب چھوٹا سا ایک آپ کے پاس تارس لائٹ ہے اس کو آن کرتے ہیں تو آپ کو اس کی روشنی کا کوئی جو ہے اس کا امپورٹنس نظر نہیں آئے گا آپ اس کو اتنا کلیرلی یا وہ اتنی ڈامینٹ نہیں ہو رہی ہوگی چونکہ کمرہ اوریڈی انلائٹنڈ ہے روشنی اس کے اندر موجود ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس امیج کو دیکھنے کے لیے جو کہ ریز آف لائٹ لے کے آ رہی ہیں ٹھیک ہے اس امیج کو سٹیڈی کرنے کے لیے اگر میں فرم یہاں سے لٹ سپوز فرم انسائیڈ ٹھیک ہے یہاں سے اس کو میں اس کا ایک باکس کریٹ کروں یا ایک روم کے اندر بند کر دوں اس کو اب وہ روم کیا کر رہے کہ وہ روم کے ٹوٹلی کلوزڈ ہے لیکن یہاں پہ صرف سمال سی اپننگ ہے یہاں پہ ایک سمال سی اپننگ ہے جہاں سے یہ ریز آف لائٹ جو ہیں یعنی جو آپ کے ہیٹ سے آ رہی ہے وہ یہاں پہ ہٹ کر رہی آ کے اور جو ٹیل سے آ رہی ہے وہ بھی یہاں سے نکل کے یہاں پہ جا رہی ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک ایسا پیپر لگا دیے جو کہ سنسٹیو لائٹ ہے جس کے پر زیادہ سی لائٹ پڑے تو اس کا امیج بن جاتا ہے جیسے آپ کی فوٹوگرافک فلم ہوتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں جب فرم انسائیڈ آپ نے یہ سارا ڈارک کر دی ہے جو کہ آپ کو اوریڈی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے فرم انسائیڈ یہ سارا کیا ہے ڈارک ہے یعنی اب میں اگر آپ کو یہ والا پورشن دکھاؤں ٹھیک ہے چلے ہم ایسے کرتے ہیں کہ جہاں پہ ریز آف لائٹ آ رہی ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پہ کلرڈ کر دیتے ہیں جیسے میں آپ کو شو کر سکتا ہوں جی چلیں جی آ چلیں یہ والا ہم کلر یوز کر لیتے ہیں یا رادر یہ والا کلر یوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا پورشن دیکھیں اب یہ والا پورشن انلائٹنڈ ہے ٹھیک ہے کیوں بیکز یہاں پہ آپ نے ایک جو ہے وہ کنٹراسٹ بنا دی ہے کہ ڈارک ہے اب ڈارک جب انسائیڈ آپ کا کمپلیٹ ڈارک ہو جائے گا وہ صرف وہ ریز آف لائٹ ایک سمال ہول سے نکل کے آ رہی ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ کا یہاں پہ الٹا ایمیج بنے گا الٹا سے کیا امراد ہے انورٹڈ جیسے یعنی آپ کے آپ کا جو سر جو پاؤں جو ہم نے بنائے تھے وہ اپورڈ ہوں گے اب اور جو ہیڈ ہوگا وہ آپ کا ڈاؤنوڈ ہوگا تو آپ کا انورٹڈ ایمیج بنے گا اس کو ہم کہتے ہیں جی انورٹڈ ایمیج تو اس طرح کا ہمارے پاس کیا بن جائے گا ایمیج بن جائے گا اب ایسا ایمیج کیوں بن رہا ہے اس کی سمپل سی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں جو ٹاپ ہیڈ سے رے آ رہی ہے وہ اس طرح سے آ رہی ہے ایکول انگل آف انسیننس اور انگل آف ریفلیکشن بناتے ہوئے ٹھیک ہے اور جو رے باٹم سے آ رہی ہے یعنی جو فٹ سے ہٹ کر کے آ رہی ہے وہ ٹاپ پہ جا رہی ہے اس طرح سے بہت ساری ریز ہوں گی جو یہاں پہ انسیننٹ ہوں گی آکے اس فوٹگرافک پلیٹ کے اوپر ہٹ کریں گے آکے اور ہمارے پاس یہاں پہ کیا بن جائے گا ایک ایمیج بن جائے گا تو یہ بیسیکلی کنسپشن ہے جس کنسپشن کی بیس کے اوپر یہ ہمارا کیمرہ ورک آؤٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اگر گھر میں کیمرہ بنانا ہے لیٹسے اگر ہم ایک گھر میں کیمرہ بنانا چاہ رہے تو ہم کیا کریں گے ہم ایک باکس لیں گے ٹھیک ہے لیٹس سپوز ہم تھری ڈیمیشنل ایک باکس لیتے ہیں چلیں ہم نے ایک باکس لے لیا اب ہم کیا کریں گے اس باکس کو چلیں فرس کریں ہم اس طرح سے ہم نے ایک باکس لے لیا چلیں یہ ہمارے پاس ایک باکس موجود ہے اب ہم نے کیا کیا اس باکس کو اس طرح سے dan again اس طرح سے اس طرح سے اور اس طرح سے ٹھیک ہے اب i just assume کہ ہم جو سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں اب ہم نے کیا کیا کہ یہاں پہ کوئی ایک object رکھ دیا یہاں پہ ایک اوبجیکٹ رکھ دیا اب ہم کیا کریں گے یہ جو انسائیڈ ہے اب یہ باکس ایسا ہے جس کے اندر لائٹ انٹر ہوئی نہیں سکتی اور اس کی جو بوڈی ہے وہ اوپیک ہے جس سے آپ لکڑ کا بنا لیں سخت سی لکڑ کا ایک موٹی سی لکڑ کا بنا لیں گے اوپیک سے مراد کہ یہ جو مٹیریل ہے یہ لائٹ کو الاؤ نہیں کر رہا ہے کہ لائٹ اس میں سے پاس کرے تو مین کے انسائیڈ کیا ہے اس باکس کا کمپلیٹلی ڈارک ہے فل ڈارک ٹھیک ہے بلکل اس کے اندر روشنی کا ناموں نے شان تک نہیں ہے اب ہم نے کیا کیا یہاں سے ہم نے اوپننگ بنائی یہاں سے ہم نے اس کو کٹا اور ایک ٹن پیک لے لیا جس کو ہم بلکل پروپر ٹھیک ہے تاکہ بلکل پروپر سے لے رہے ہیں کہ ریز اف لائٹ وہاں پہ ایک دوسرے کے اوپر رین فورس نہ کریں ہم بسیکلی کیا کریں گے ہم صرف ریز اف لائٹ کو یہاں پہ جو ہے وہ بلکل جو ٹن لیں گے وہ بہت سمال چی اوپننگ ہوگی اب اس سمال چی اوپننگ کو جو آپ نے یہاں سے سراہ کیا تو اس کے اوپر لگا دیں تاکہ وہ اوپننگ شاپ سی ہو اب کیا ہوگا جب آپ اس کے سامنے کوئی اوبجیکٹ رکھیں گے اور یہاں پہ آپ نے کیا رکھا اس اپوزٹ فیس کے اوپر آپ نے ایک فوٹو گرافک پلیٹ لگا دی یا دفنیٹلی اس کو بند کرنے سے اس باکس کو بند کرنے سے پہلے جب آپ اس کو لکھڑ کا باکس منع رہے ہیں کے لئے آوازی کر رہے ہیں اس کو بند کرنے کے لئے تو اس کو بند کرنے سے پہلے جو ہے آپ اس کے اندر ایک فوٹو گرافک پلیٹ لگا دیں گے س Gulf تال گا ڈھنگے اوپ کیا ہوگا جب اس کے س Hierte اس کے اوپر لكنہ صورت سے ایک منصفان ری آئی اس کے اوپر لیٹ آئی شاپر اس اس ہول میں سے پاس کرے گی جیسے ہی ہے اسی طرح سے جو یہاں سے ریکھ رہے ہیں فلائٹ آئے گی وہ اس کے ٹیل پہ اوپر ہٹ کرے گی اور اسی طرح ایکول اینگل آف انسیڈنس بناتے ہوئے اور اینگل آف ریفلیکشن بناتے ہوئے لیٹ سے یہاں پہ آکے وہ ہٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں تو اس کی میں ڈریکشنز بھی شو کر رہا ہوں اب کیا ہوگا کہ یہاں پہ آپ کے پاس انورٹڈ ایمیج بن جائے گا ٹھیک ہے یعنی آپ کے جو لائٹ سے لیٹ سے فوڈ جو ہے وہ آپ ڈاؤنورڈ اپورڈ ہوں گے اور جو ہیڈ ہوگا وہ ڈاؤنورڈ ہوگا اسی طرح سے آپ کی جو یہ جو اس طرح ڈاؤنورڈ تھے آپ کے ہینڈ ہم نے شوکیے تو وہ اس طرح سورڈ آف اپورڈ ہمیں نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے یہ کیمرہ ورک کرتا ہے یہ گھر میں بھی آپ کیمرہ بنا سکتے ہیں چونکہ جب آپ اس ہول کے اوپر ہاتھ رکھیں گے ٹھیک ہے جب آپ کے سامنے لائٹ موجود ہے اب آپ بیک گراؤنڈ پر فوڈو گرافک پلیٹ ہے جو سنسٹیٹو لائٹ ہے جس کے اوپر ذرا سی لائٹ بنی جو بھی لائٹ پڑے گی جو لائٹ ایمیج کیری کر رہی ہے جس سے ریفلیکٹ ہو کے آ رہی ہے اس کے امیج بن جائے گا تو آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا جیسے اس کے سامنے کوئی بندہ یعنی آپ ایک پرسن کو اس کے سامنے کھڑا کرتے ہیں جیسے آپ اس سے ہاتھ ہٹائیں گے تو دیفنیٹلی ریز اپ لائٹ جو کہ ابھی مطلب جب جو اس میں سینٹر نہیں کر رہی تھی اب انہوں نے کیا کیا اس میں سینٹر کرنا شروع کر دیا اور یہاں پہ فوراں سے ہی جب اس کے اوپر لائٹ پڑی چونکہ انسائٹ تو تمام ڈارک ہے جیسے اس کے اوپر لائٹ پڑی تو لائٹ سنسٹیف ہونے کی وجہ سے اس فوٹوگرافک پلیٹ کے اوپر کیا بن گیا اس پرسن کا ایمیج بن گیا فوٹوگرافک پلیٹ کے اوپر ٹھیک ہے ابھی آج کل ہم دیجیٹل کیمرہ یوز کرتے ہیں اس میں بھی یہ جو آپ یوز کرتے ہیں اس میں شٹر کا بٹن ہوتا آپ شٹر کرتے ہیں بسیل کے لئے آپ اللہو کرتے ہیں لائٹ کو انٹر ہو جس سے بھی لائٹ وہ ریفلیکٹ ہو گیا اسی کا فوٹوگرافک پلیٹ کے اوپر ایمیج بنا دیتی ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس کیمرہ جو ہے وہ ورک کرتا ہے جو کہ آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اب ایک اور کوئشن کیا آپ نے سمال ہول کیوں کیا بکوز اگر آپ بہت زیادہ لیٹ سپوز اوپننگ کر دیں گے اس کے اندر دیفرنٹ ریز اف لائٹ انٹر ہو رہی ہوں گی تو آپ کا ایک سکٹرڈ سا ایک ٹوٹا ہوا ایمیج بنے گا تو ہم صرف ان ریز اف لائٹ کو صرف جو انٹ سے اور یہاں سے ریز اف لائٹ جو ایک پوائنٹ پر میٹ کرتی ہیں ایک پوائنٹ پر آکے فوکس کرتی ہیں ان کو لاؤ کرتے ہیں کہ وہ پاس کریں تاکہ ہمارے پاس شارپ ایمیج بنے